کبھی خود نوکر چاہ رہے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے اپنے ساتھ کام کر رہے افسروں کو سیاست نہ کرنے کی نصیحت دی ہے سیویل سروس ڈے پر بیوروکریٹس کو سمبودت کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ ادھکاریوں کو ایماندار اور پاردرشی ویوسطہ کے لیے کام کرنا چاہیے اگر وہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں تو استیفہ دیں اور پھر چناو لڑنیں کیجریوال نے کہا کہ راجنیتی سے سرکاری کام کاج اور وشفہ سنیتہ پر اثر پڑتا ہے ساتھی کیجریوال نے اپنے ساتھ کام کر رہے افسروں سے سرکار کی نیتیوں اور کارکرموں کو عمل میں لانے کے لیے مل کر کام کرنے کی بھی اپیل کی کیجریوال نے کہا کہ ان کی سرکار میں دلی کی جنتہ کی آکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں اگر سرکار اسی طرح کام کرتی رہی تو اگلے دس پندرہ سالوں تک انہی کی سرکار رہے گی ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں راجنیتی برداشت نہیں کریں گے اگر کسی نے راجنیتی کرنی ہے کسی افسر نے ریزائن کرو آجاؤ چناؤ کے میدان میں اس دیش کے اندر بڑے بڑوں کی راجنیتی خراب کر دی ہم لوگوں نے اگر کسی نے راجنیتی کرنی ہے ریزائن کرو آجاؤ چناؤ کے میدان میں کھل کے آجاؤ راجنیتی کریں گے ہم نے سامنے کھڑے ہو کے لیکن اگر بیروکریسی کے اندر رہ کے راجنیتی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس سے ڈیل کرنا ہم لوگوں کو بھی آتا ہے یہ بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا کیجریوال کی ڈینکس کے افسروں کو دی گئی نصیحت پر اب کہیں نہ کہیں راجنیتی بھی تیز ہو گئی ہے ایک طرف جہاں وپکشی پارٹیاں کیجریوال پر سرکار نہیں چلا پانے کا آروپ لگا رہی ہیں تو عام آدمی پارٹی نے کیجریوال کی اس نصیحت کو جائز ٹھہرایا ہے یہ جو آفیسر ہیں یا بابو ہیں یا جن کو بھی یہ گالیاں دیتے ہیں روز ان کو کہتے ہیں چور ہیں پرشٹ ہیں آپ ان کو گالی دے کر کام نہیں لے سکتے آپ ان کو ڈیمولائز کر کے کام نہیں لے سکتے آدمی جب کہیں کسی آفیس پر کام کرتا ہے کسی جگہ کام کرتا ہے تو اپنی ٹرین کو سائد کرتا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے جو ایک مکھے منتی روز صبح اٹھ کے اپنے افسروں کو گالی دیتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے راجنیتی کرنی ہے ماننی ہے پرمین کیجریوال جی بھی پہلے پرشاشنک سیوا میں تھے آئیرس تھے اور اس کے بعد سماجی کا اندلونوں کے بعد اب وہ راجنیتی میں آئے اور راجنیتی کر رہے ہیں تو جس کو راجنیتی کرنی ہے وہ راجنیتی میں آئے سامنے سامنے چھناو لڑے الیکٹرولی پولٹیس کا حصہ بنے دیش کا سمجھان اس کا سواغت کرتا ہے لیکن اگر آپ بیروکریسی میں ہیں اگر آپ بیوستھاپیکہ کا حصہ ہیں تو بیوستھاپیکہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ سرکاری ایجنڈے کو جنتا کے دورہ دیئے گئے منڈیٹ کو آپ کو ایمپلیمنٹ کرانا ہے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہاں رہ کے پھر آپ پولٹکس نہیں کر سکتے ہیں